اسلام علیکم عزیز طلوع طالبات ہر چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلیں شروعات کرتے ہیں سوالات کے جوابات سوال نمار ایک ہے اس سبق میں دیوی معلوماتی اشکال اور نقصوں کی مدد سے جدول مکمل کرنا ہے اب یہاں پر معلومات ہم نے دو لگ لگ سلائٹ بنا کر اس میں لکھی ہے یہ جنگلات کی خصوصیت بھارات کا علاقہ اور برازیل کا علاقہ یعنی منتخیہ حرات کے جنگلات چوڑے پتے والے صدا بہار جنگلات نیم خوشکاٹے دار جنگلات سوانہ کے جنگلات منتخیہ حارہ کے نیم پتجھن والے جنگلات اور گھاس کا علاقہ یہ کن کن علاقہ میں ہے اس کے بارے ہم معلومات حاصل کریں گے پہلی سلائٹ یہ بھارت کا علاقہ ہے اس میں انڈمان نکوبار خصم جزائر میں یہ ہے اس کے علاوہ مغربی گھٹ اور آسام وغیرہ میں پائے جاتے ہیں دوسرا گجرات اور راجستان میں پائے جاتے ہیں تیسرا راجستان کا ریگستانی علاقہ میں پائے جاتے ہیں چوتھا پنجاب اتر پردش ہریانہ بہار اور اترہ کھڑ کے علاقہ میں پائے جاتے ہیں اور پانچ بہار بہار آسام ہریانہ اہمہ چل پردش اور اترہ کھڑ میں یہ اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں اس سال نمبر ایک کا جو برازل کا علاقہ ہے اس کے بارے میں ہم اس کے جنگلات کے طریقے دیکھیں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں پہلا گیانہ کی بلند زمین اور دریائے ہمیزان کی وادی میں پائے جاتے ہیں دوسرا برازل کی شمال مشرق سندھ کا سائے بارہ کے علاقہ میں پائے جاتے ہیں تیسرا برازل کی بلند زمین چوتھا پیرہ گوے اور پیرانوں دریائوں کی وادی کا علاقہ اور پانچ بہار برازل کا انتہائی جنوبی حصہ سوال نمبر دو متفررق جز پہچانیے علیف برازل میں جنگلاتی قسم بے بھارت کے حوالے سے جیم برازل کے جنگلی جانور دال بھارتی نواتات اب اس میں سے ہم نے متفرق جز یعنی تین صحیح جواب ہے ایک غلط ہے تو غلط جواب کو ہم نے چن کر الگ لکھنا ہے تو جوابات کیا ہے برازل میں ہمیلیہ جنگلات نہیں پائے جاتے ہیں یعنی یہاں پر یہ غلط جو دیا تھا وہ ہمیلیہ ہی تھا تو ہمیلیہ ہمیلیہ جنگلات غلط ہیں دوسرا بھارت میں استوائی جنگلات نہیں پائے جاتے ہیں تیسرا برازل میں جنگلی جانور اور شیر ببھر نہیں پائے جاتا ہے اور چوتھا بھارتی نواتات میں اورکڈ نہیں ہے اب جوڑیاں لگانا ہے جنگلات کی خسم اور درخت کی خسم سدہ بہر جنگلات پجھڑ کے جنگلات ساحلی جنگلات ہمالیہ کی جنگلات کارٹیتر جنگلات سندری پائن پاؤ برازل کھیجری اور ساگوان چلے جوڑے لگاتے ہیں سدہ بہر جنگلات پاؤ برازل پجھڑ کے جنگلات ساگوان ساحلی جنگلات سندری ہمالیہ کے جنگلات پائن اور کارٹی دار جنگلات کھیجری سوال نمبر چار مختصر جواب لگی علیف برازل اور بھارت کی خدرتی جنگلات کی خسموں میں فرق واضح کیجئے بے جنگلی جانوروں کی زندگی اور خدرتی نواتیات کے معاوین تعلق واضح کیجئے جیم برازل اور بھارت کو کون کون سے محولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جوابات تھوڑے بڑے ہیں اسے مکمل دیکھئے سوال نمبر چار کے پہلے کا جواب ہے مختصر جواب دیجئے اس کا پہلے کا جواب ہے اس کا پہلا نکتہ ہے بارانی جنگلات برازل کے خطیستو کے خریب شمال میں خوب بارشی وجہ سے گھنے اور صداوار جنگلات پائے جاتے ہیں بارانی جنگلات برازل میں پائے جاتے ہیں بھارت میں خطیستو سے دور واقع ہے اس کے یہاں پر بارانی جنگلات نہیں پایا جاتے ہیں اب ہمالی جنگلات بھارت کے شمال میں ہمالی پہاڑ واقع ہے زیادہ بلند علاقوں میں موسمی پھولوں پودوں کے جنگلات آہست بند علاقوں میں پائن دیودار فرس پرس وغیرہ جیسے سنوبلی جنگلات پایا جاتے ہیں دوسرا برازجل میں زیادہ بلند برفانی پہاڑ نہیں پایا جاتے ہیں اس لئے وہ ہمالی قسم کے جنگلات نہیں پایا جاتے ہیں سوال نمبر چار بے جنگلی جانوروں کی زندگی نباتات کا تعلق اس کا پہلا نکتہ ہے خدرتی نباتات گھاس خور جانوروں کی خوراک ہے اور سبزی خور جانور گوشت خور جانوروں کی خوراک دوسرا خاص خصم کے نباتات کے علاقے میں سبزی خور جانور پائے جاتے ہیں تو وہاں گوشت خور جانور بھی پائے جاتے ہیں تیسرا برازل کے گھاس کے میدانوں میں ہرن پائے جاتے ہیں جن کا شکار چیتے کرتے ہیں بھارت کے علاقے میں جہاں حشرات الارض ہے وہاں پرندے جیسے مالڈو کو اگرہ پائے جاتے ہیں چوتھا نکتہ ہے برازل کے گھنے جنگلات کی مناسبت سے وہاں جانوار پائے جاتے ہیں بھارت کے الگ علاقہ میں موسمی جنگلات کی مناسبت سے جانوار پائے جاتے ہیں سوال نمبر چار کا جیم ہے بھارت برازل کے کون سے محولیاتی مسائل ہے پہلا نکتہ ہے بڑھتی آبادی کی وجہ سے اندھن گشتی کاشتکاری کی وجہ سے جنگلاتی کٹائی کا مسئلہ ہے دوسرا بڑھتی شہرکاری کی وجہ سے آلودگی کے مسائل ہے تیس را ماحولیت کی تنزلی کے سبب دونوں ممالک میں مختلف قسم کے نباتات پرندو اور جانوار کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اب یہ سوال نمبر چار کا دال اور ہے دیکھیں گے برازل اور بھارت میں جنگلات کا خاتمہ ہونے کی وجوہت کیا ہے اس کے بعد بھارت کا سب سے زیادہ حصہ پت جھڑ والے جنگلات سے کیوں گھرا ہوا ہے سوال نمبر چار کا دال برازل اور بھارت میں جنگلات کا ختم ہونا اس کا پہلا نکتہ ہے برازل اور بھارت میں بڑھتی آبادی کی وجہ سے رہیش کا مسئلہ پیدا ہوا ہے دوسرا دونوں ممالک میں جنگلات بڑے پیمانے پر کاٹے جاتے ہیں جنگلات ایندن کے لئے بھی کاٹے جاتے ہیں تیسرا برازل میں روکا اور بھارت میں جم خسم کی کاشتکاری کی وجہ سے جنگلات کاٹے جاتے ہیں سوال نمبر چار کا ہے بھارت کا حصہ پت جھڑ کے جنگلات یعنی خوشک موسم میں عمل تفقیر سے پانی کی خلط نہ ہو جائے اس لئے نباتات کے پتے گرتے ہیں دو پتے جھڑنے سے عمل تفقیر کم ہو جاتی ہے اور نباتات کی زندگی بڑھ جاتی ہے تیسرا بھارت کے بیشتر علاقوں میں ایک ہزار سے دو ہزار میلی میٹر بارش ہوتی ہے تو ان علاقوں میں پت جھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں سوال نمبر پانک جغرافی وجوہات لکھئے علیف برازل کا شمالی حصہ گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے بے احمالے کے بلند علاقوں میں نباتات کی تعداد بہت کم ہے پہلے کا جواب دیکھیں گے برازل کا بیشتر حصہ گھنے جنگلات سے گھرا ہے پہلا برازل کے شمالی علاقے میں امیزون کی بادی ہے یہاں کی سالانہ بارش دو ہزار میلی میٹر ہوتی ہے اور درجہ احرارت اٹھائیس درجہ ہوتا ہے دوسرا برازل کا شمالی علاقہ خطے استوہ کے خریب ہے یہاں خوب بارش ہوتی ہے اور روشنی بھی پڑتی ہے تیسرا نباتات کی افضائش جلد ہوتی ہے اور طویل ہوتی ہے اس وجہ سے برازل کی شمالی علاقوں میں گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں سوال نمبر پانچ کا بے ہمالے کے علاقوں میں نباتات کم پائے جاتے ہیں ہمالے کے بلند علاقوں میں درجہ احرارت بہت کم ہوتا ہے دو انتہائی سردھوار برف کی وجہ سے نباتات افضائش نہیں ہو پاتی تین موسم گرمہ میں برف پگلنے کے بعد موسمی پھل پتے اکتے ہیں موسم سرما آتے ہی سب ختم ہو جاتے ہیں اس کے ہمالے کے انچے علاقوں میں نباتات کم پائے جاتے ہیں اس کا جیم ہے برازل میں کیڑوں کی اخصام بہت زیادہ ہے دال بھارت میں جنگلی جانوروں کی تعداد دن بہ دن کم ہوتے جا رہی ہے ہی بھارت کی طرح برازل میں بھی جنگلات کا تحفظ ضروری ہے سوال نمبر پانچ کا جیم برازل میں کیڑوں کی تعداد زیادہ ہے پہلا نقطہ کیڑے مکڑوں کے افضائے شام طور پر گھنے جنگلات گھاس کے خطوں اور دلدل علاقوں میں ہوتی ہے دوسرا درختوں کے پتوں گھاس پھوس پھولوں کا رس ان کیڑے مکڑوں کی خوراک ہوتی ہے تیسرا برازل کے شمالی علاقوں میں گھنے جنگلات پیرہ گوے پیرانہ کی وادی میں گھاس کے خطے اور پینٹنال میں دلدل علاقوں میں پائے جاتے ہیں اس لئے برازل میں کیڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بھارت میں جنگلی جانوروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اس کا جواب کیا ہے بھارت کی آبادی بڑھ رہی ہے اندن اور رہائش کی تکمیل کے لئے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں دوسرا جنگلی جانوروں کے مسکن تباہ ہو رہے ہیں تیسرا شہرکاری میں اضافہ ہو رہا ہے آلودگی بڑھ رہی ہے جنوروں کے صحت کو خطرہ لاکھ ہو گیا ہے چوتھا جانوروں کا شکار اور سمگلنگ کے مسائل بڑھ گئے ہیں جھوم اور گشتی کاشٹکاری کے لئے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں اس لئے بھارت میں جنگلی جانوروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے یہ آخری سوال ہے اس کا جواب دیکھیں گے بھارت کی طرح برازل میں بھی جنوروں کا تحفظ جواب کا پہلا نکتہ ہے بھارت کی طرح برازل میں بھی اندن اور رائش کی تکمیل کیلئے جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے جانوروں کے مسکن تباہ ہو رہے ہیں دوسرا برازل میں بھی جانوروں کا شکارہ سمگلنگ بڑے پہمانے پر ہوتی ہے تیسرا روکہ خسم کی گشتی کاشکاری سے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں چوتھا ان مسائل کی وجہ سے بھارت کی طرح برازل میں بھی جنگلی جانوروں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو پھر ملیں گے تب تک لئے موسیقی